بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خطین وزرات میں ہوں آپ کا جنہیت سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل ناظرین آج کی سب سے بڑی خبر سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ ریٹائر لیفٹننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف کاروائی یہ وہ خبر تھی جس کا بہت سارے لوگوں کا ایک عرصے سے انتظار تھا اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہو کے رہے گا آنے والے دنوں میں بلاخر آج وہ ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکمات کی تعمیل کرتے ہوئے پاک فوج نے لیفٹننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف کیے گئے جو ٹاپ سٹی کے کیس میں شکایات کی درستی کا پتہ لگانے کے لیے ایک آلہ سطح کی انکوائری کی تھی اس کے نتیجے میں لیفٹننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت مناسب تدبی کاروائی شروع کر دی گئی ہے اور آئی ایس پی آر کے مطابق اس کے علاوہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جنرل فیض حمید کی طرف سے پاکستان آرمی ایکٹ کے خلاف ورزی کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ٹاپ سٹی کے علاوہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان میں بھی جنرل فیض حمید صاحب کے رول کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور اب ان کے خلاف فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور لیفٹن جنرل فیض حمید کو فوجی تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے بارے میں ہمیشہ سے کہ اندرونی سسٹم جو اعتصاب کا ہے وہ بڑا اس کا قڑا میں آ رہا ہے تو اس کی تازہ ترین مثال جو ہے وہ آج سامنے آئی ہے اور اس معاملے پر تحریک انصاف کا ردعمل بھی سامنے آئے ہیں اوفیشل ردعمل ہی کہا جا سکتا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور فوج کا اپنا ایک سٹرکچر بنا ہوئے ہیں وہ جس کو جیسے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی کا ایک نپا طولہ اور سمجھداری والا ردعمل تھا لیکن نون لیگ کی طرف سے بلکہ نون لیگ کے دو رہنماؤں کی طرف سے جس طرح کا ردعمل سامنے آیا ہے اور خوشی کا اظہار بھی کیا گیا ہے اور بلکل ایسا ردعمل سامنے آیا ہے جیسے انہی دو لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ان کو لمحے کی رپورٹ تھی ایک تو رانہ سنواللہ صاحب اور ایک میہ جوید لطیف صاحب ان دونوں نے جس طرح مطلب تمتراک کے ساتھ اپنا ردعمل دیا ہے وہ میرے لیے بہت باعث عیرت ہے بندہ پوچھے نہ پتا نہ لینی نہ دینی نہ اس کے پس منظر کا پتا ان دونوں کو نہ اس کے پیش منظر کا پتا نہ دونوں کو ایک گھنٹہ پہلے اس ڈیویلپمنٹ کا پتا تھا دونوں لا علم تھے مکمل طور پر اور بیان ایسے دے رہے کہ نہیں معاملہ ابھی فلاں فلاں جوتوں میں آگے پڑے گا یہ ہوگا دونوں کے آپ بیان اٹھا کے دیکھ لیں ایسے لیکھ رہا ہے جیسے یہ مطلب دونوں ہی فیصلہ کرنے ہیں خدا دا نال ہو یار مجھے وہ لا معلہ دو نبینہ پائلٹوں کا واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ وہ پہاڑی سلسلے کے اوپر کوئی ائرپورٹ ہوتا ہے تو مسافر انتظار کر رہے ہوتے ہیں جہاز کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو پائلٹ نہیں آ رہے تو وہ کھڑکی میں سے دیکھتے ہیں کہ دو لوگ آ رہے ہیں ہاتھ میں انہوں نے وہ نبینہ والی چھڑی سفید رنگ کی پکڑی ہوتی ہے اور کالی چشمے لگائے ہوتے ہیں وہ دونوں جہاز کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اب پائلٹ سارے جب بیٹھتے ہیں تو وہ مسافر در جاتے ہیں تو وہ دونوں پائلٹ اعلان کرتے ہیں کہ آپ پریشان بلکل نہ ہو مسافروں کو کہتے ہیں ہمیں پتا ہے جہاز اور جہاز اتنی دیر سے ہم اڑا رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا آپ کو اور ویسے بھی اب نئی ٹیکنالوجی آگئی ہے آٹو پائلٹ آگئے ہے تو آپ پریشان بلکل نہ ہو تو جہاز ساتھ ہی وہ رنوے پہ ٹیکسی شروع کر دیتا ہے تو جناب وہ بلکل جب وہ ایسے جاتا ہے تیزی کے ساتھ رنوے پہ تو اس طرح وہ مسافروں کی سانسے بھی اکھڑنا شروع ہو جاتی ہیں تیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں بلکل جب سامنے ایک پہاڑی آ جاتی ہے تو جہاز ٹیک آف کر جاتا ہے اور جہاز ٹیک آف کرنے سے پہلے جو ہے وہ مسافروں کی زوردار چیخیں نکل دیں تو وہ اتنی صرف آواز آتی ہے ان کو کہ کو پائلٹ جو ہے وہ پائلٹ سے کہتا ہے یار ایک بات تو بتاؤ اگر کسی دن مسافروں کو چیخ بارنے میں تخیر ہوگی پھر کیا ہوگا بھائی جان تو اسی دو میں جڑے ہونا تو اڑا بلکل ہوئی آلے آپ فوج کے معاملات میں اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیوں آپ کو یہ بیانات دینے پڑ رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو کوئی بھی ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آپ ان کو بھی آپ سبوتاج کرنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں تو یہ بھی آپ کا ایک مقصد اس سے حاصل ہوتا ہے کہ آپ اس معاملے میں ٹانگ اڑائیں لیکن آپ کا ٹانگ اڑانا کسی طرح سج نہیں رہا ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں جی آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ہر قیمت پر اپنی ایکسٹینشن چاہتے ہیں اور ان کے آج کے اقدام کے بعد تو اب بہت کھل کے معاملہ سامنے آگیا ہے کہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے مدت ملازمت بے توسیع کے لیے انہوں نے آئین کی کتاب کی جگہ اب نظریہ ذاتی خواہشات کو اپنا رہبر مان لیا ہوا ہے اس میں کوئی دوارہ نہیں ہے مطلب اب خود بھی وہ زیادہ چھپانے کی بھی اپنی اس خواہش کو کوشش نہیں کرتے انہوں نے آج دوبارہ گنتی کے کیس میں نون لیگی امیدواروں کی درخواست منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کی دوبارہ گنتی کا حق جو ہے وہ تسلیم کر لیا اور اس طرح تحریک انصاف کو تین قومی اسیمبلی اور ایک صوبائی اسیمبلی کی نشست سے محروم کر دیا اس فیصلے کے بعد اب آبویس لکا جا رہا ہے کہ بات یہی تک نہیں رکے گی مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی فیصلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے آگ میں آنے کے بعد چیف جسٹس نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے ایک طرح سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ پلان سی پر عمل درامت شروع کر دیا اور نون لیگ اور اس کے حامیوں کو دو تہائی اکثریت دینے کے پلان کے لیے پلان ایک کو پاکستانی عوام نے آٹھ فروری کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا اڑا کے رکھ دیا تھا اور تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے محروم رکھنا اسی پلان ایک کا حصہ تھا اور پلان ایک ہی ناکامی کے بعد پھر پلان بی شروع کیا گیا جس کے تحت طریق انصاف کی شناخت ستم کر کے قانون کے مطابق اس کو ملنے والی جو مخصوص نشستیں تھی وہ بندر بانٹ کر کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دے دی گئی اور اس پلان بی کو سپریم کورٹ کے تیرہ رکنی جاج نے نیستو نابود کر کے رکھ دیا اور پھر پی ٹی اے کو پارلیمانی جماعت ڈیکلیئر کر کے مخصوص نشستیں اسے دینے کا فیصلہ دے دیا گیا اچھا پلان بی ناکام ہونے کے بعد حکومتی ہرکاروں کے اصل میں ہاتھ پون پھول گیا جس پر انہوں نے پھر اسی فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے خلاف الیکشن ترمیمی ایک منظور کیا گیا اچھا اس بل کی منظوری بھی منظور میں حکومت اور کائی صاحب کے کام نہیں آ رہی تھی بل کی منظوری بھی کیونکہ میں گزشتہ وی لاغ میں بھی تفصیل سے اس کا ذکر کر چکا ہوں خیال تھا کہ اب حکومت اور اس کے ہواری جو ہیں وہ زد چھوڑ کر آئین پر عمل کرنے کی راہ لیں گے لیکن آج کائی صاحب نے فیصلہ دے کر اپنی ایکسینشن کی امید جو ہے اس کی پھر سے ایک چھوٹی سی جوت جگہ دی ہے اور عملی طور پر جیسے میں نے ارز کیا پلان سی پر کام شروع کر دی ہے نون لیگ کو آئینی ان میں سے تین قاضی صاحب نے حکومت کو دے کے آئینی ترمیم کے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال لیا اور اس وقت قومی اسیملی کی نو نشستیں ایسی ہیں جس پر الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی قرار رکھی ہے یعنی قومی اسیملی میں تحریک انصاف کی مزید چھے نشستیں بھی کسی وقت کم کی جا سکتی ہیں اس کے بعد حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے سات مزید نشستیں درکار ہوں گی اور وہ بھی مزید سات نشستوں پر دوبارہ گنتی کی درخواست دے کر حاصل گی جا سکتی ہیں توریٹیکلی دیکھا جائے تو چاہے بعد میں نظر ثانی کے کیس میں یہ نشستیں واپس تحریک انصاف کو مل جائیں کیونکہ نون لیگ کو یہ جو کھیلن کو مانگے چاند یہ کھیلنے کو یہ جو دو تہائی اکثریت چاہیے یہ صرف دو تین دن کے لیے چاہیے جس میں وہ آئینی ترمیم کرنا جس مدت میں وہ آئینی ترمیم کرانا چاہتی ہے چاہے اس کے بعد دوبارہ ساتھ اکثریت پہ وہ آ جائے یا کھیل ہی لپیٹ دیا جائے اس سارے کھیل میں ناظرین میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں پہلے دن سے یہ بات عرض کر رہا ہوں اور بہت سارے میرے جو اخبار نویس دوست ہیں وہ اس سے بلکل مختلف بات کرتے ہیں بلکہ تمام لوگی کہ نواز شریف صاحب مایوس ہیں اور وہ بلکل کونے میں پڑے ہوئے ہیں اور اس سارے سسٹم پہ جائل کڑ رہے ہیں بلکل ایسا نہیں ہے بلکل ایسا نہیں ہے نواز شریف صاحب اس ڈرٹی گیم میں پوری طرح حصے دار ہے اس گندے کھیل میں اب اس کھیل میں کازی صاحب اور نواز شریف صاحب نے لیڈنگ رول جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لیے کازی صاحب جو ہیں وہ عدالتی معاملات دیکھیں گے نواز شریف صاحب سیاسی معاملات دیکھیں گے نواز شریف صاحب نے اس زمن میں مولانا فضل الرحمن صاحب سے رابطے شروع کر دی ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب سے اب تک ڈیڑھ یا دو ڈیڑھ یا دو بھی میں بفضات کر دیتا ہوں کیوں ہیں دو کالز آپ ٹیلی فون کالز سمجھ لیں کہ نواز شریف صاحب کی ہوئی ہے ایک تو بڑی تفصیل سے ہوئی ہے اس تفصیلی ٹیلی فون کال میں بھی مولانا فضل الرحمن صاحب نے کوئی جواب دینے سے اجتناب برتا ہے اس معاملے پہ جو رپورٹ یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کی ہے نواز شریف صاحب نے وہ یہ کی ہے کہ مولانا اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب رضا مند نہیں ہوں گے ان کے بارے میں کچھ بھی کسی وقت بھی کہا جا سکتا ہے سنا جا سکتا ہے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے مولانا سے لیکن ابھی تک مولانا جو ہے شاید وہ کوئی ایسی بڑی شرط رکھ دیں جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا نون لیگ کے لیے یا باقی سارے سٹیک اولڈرز ہیں ان کے لیے ماننا ذرا مشکل ہو جائے لیکن وہ شرط بڑی ہی رکھیں گے اگر وہ اپنا وزن جو ہے وہ نون لیگ کے پلڑے میں ڈالتے ہیں اچھا ناظرین آپ بھی یاد ہے کہ کاضی فائزہ صاحب نے سنتالیس صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا اور دوبارہ گنتی کے حوالے سے انہوں نے کہا جی آئین بلکل واضح ہے کیونکہ آرٹیکل پچانوے کی سب کلوز پانچ کے تحت کنسولیڈیشن یعنی آرو کی جانب سے ریزلٹ مرتب ہونے کے بعد الیکشن کمیشن دوبارہ گنتی کا اختیار نہیں ہوتا الیکشن کے آرو چاہے تو الیکشن مکمل ہونے کے تین روز کے اندر دوبارہ گنتی کرانے کا حکم دے سکتا ہے مگر اس قیس میں تو آروز بھی این اے سیونٹی نائن این اے ایٹی ون اور این اے ون فیفٹی فور میں تحریک انصاف کے امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر چکے تھے یعنی ان تین علکوں میں بھی نتیجہ آنے کے بعد الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کرائی ری کاؤنٹ سے پہلے ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر کے باوجود یہ غیر قانونی عمل جاری رہا اور ری کاؤنٹ کے نام پر تحریک انصاف کے دس سے پندرہ ہزار ووٹ مصند کر کے نون لیگ کے امیدواروں کو جتایا گیا اور ستم بلائے ستم یہ کہ یہ ری کاؤنٹنگ کے دوران تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار وہاں پر موجود ہی نہیں تھے قانون الیکشن کا نتیجہ آنے کے بعد الیکشن کمیشن کا اختیار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ری کاؤنٹ سمیت تمام اختیارات جو ہے وہ الیکشن ٹربیونل کے پاس چلے جاتے ہیں اس لحاظ سے قائد صاحب کا فیصلہ آئین اور قانون سے لگا گھاتا ہوا تو مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہا قائد صاحب کے صاحب نے صرف ایک قانونی سوال تھا کہ کیا نتائج مرتب ہونے کے بعد بھی الیکشن کمیشن دوبارہ گنتی کا فیصلہ دے سکتا ہے اور چیف جیسٹ صاحب نے کیس کے میرٹ پر یک طرفہ فیصلہ دیا میری دانس میں خود قائد صاحب کو بھی اندازہ ہے کہ ان کا فیصلہ قانون اور آئین سے ہی نہیں عقل سے بھی متسادم ہے اس لیے تفصیلی فیصلے میں انہوں نے خود ہی اپنے فیصلے کے جواز بھی تراشے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جی آروز کا موقف ہے کہ دیواروں پر تو لوگ چڑھے ہوئے تھے ایسے میں دوبارہ گنتی کا حکم کیسے دے سکتے تھے یعنی آروز نہ تو دوبارہ گنتی کرائی آروز نے نہ ہی ریزلٹ رکا بلکہ بقول ان کے ہارے ہوئے امیدواروں کے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جی دیواروں پر لوگ چڑھے ہوئے تھے اس لیے ہم نے آرہے ہوئے کچھ جیتا ہوا قرار دے دیا اپنے فیصلے میں چیف صاحب نے لہور آئی کورٹ کے جیجز کو بھی وارننگ دی ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے آئندہ فیصلے کرنے میں آسانی رہے جن کے فیصلوں کو انہوں نے ظاہرہ کال ادم قرار دیا آئی کورٹ کے جیجز کو تحریک انصاف کی دوبارہ گنتی کے خلاف درخواستیں لہور آئی کورٹ کے جیجز جیسٹس شکیل احمد جیسٹس مزمل اختر شبیر جیسٹس آسم حفیظ جیسٹس شمس محمود مرزا اور جیسٹس شاہد کریم نے منظور کی تھی اگر آپ کو یاد ہو لہور آئی کورٹ کے ان جیجز کو چیف جیسٹس نے اپنے فیصلے میں تنبیح کی ہے تنبیح کی ہے کہ لہور آئی کورٹ کے کچھ جیجز الیکشن کمیشن کے احترام سے انکاری ہیں بڑے سخت ریمارکس دی ہیں الیکشن کا احترام کرنا چاہیے اس الیکشن کمیشن کا ناظرین جو واقعی بہت ہی قابل احترام ہے واجب الہترام ہے واجب الہترام ہے یہ الیکشن کمیشن جس طرح کا شفاف ترین الیکشن کمیشن اس قوم کو اس وقت ملا ہوا ہے اس پر تو اس کا احترام کرنا واجب ہے ہم سب پہ دوسری طرف اکیل باسی جنہوں نے چیف جیسٹس اور ان کے ساتھ جیسٹس نہیں مختر افغان کے فیصلے کے خلاف جو اختلافی نوٹ لکھا وہ بھی پڑھنے کے لائک ہے انہوں نے لکھا کہ لاہور آئی کورٹ کے فیصلے میں کوئی قانونی یا حقائق کی غلطی نہیں ہے ذرا سنیں ذرا آئی کورٹ کے فیصلے میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہی تھی انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کا کردار ختم ہو جاتا اور نون لیگی حکمران جو مخصوص نشستوں کے کیس میں اکسریتی آٹھ جیجز کی بجائے دو جیجز کے اختلافی نوٹ پر عمل کرنے کی بات کر رہے تھے اور دو جیجز کے بات کرتے جا رہے تھے پہلی دفعہ میں نے سنا تھا ٹی وی ٹاک شوز دیکھ لیں کچھ کچھ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں یہ نون لیگی جتنے بھی لیڈر ہے یہ دو جیجز کی بات کر رہے تھے آٹھ جیجزوں کو لیفٹی نہیں کر رہا رہے تھے ان کے فیصلے کو بھی نہیں ان پر بات کر رہے تھے تو مطلب سمجھنے سے آریوں کہ کیا وہ اس کیس میں جسٹس اکیل عباسی کا اقلیتی فیصلہ ماننے کو تیار ہے آپ ذرا غور کریں نا مطلب جو کچھ ہو رہا ہے ناظرین بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو کرنا پڑا اگر چیف صاحب کی اس طرح سے ایکسٹینشن کرنا پڑی کہ دو سیٹیں یہاں سے چار سیٹیں مار دار کر کے وہاں سے دس سیٹیں یہاں سے اور بلکل سسٹم کو تہتے کر کے بلاخر اگر چیف صاحب کی ایکسٹینشن کا اتمام کر دیا جاتا ہے تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ سیاست بلکل سیاست تو چھوڑے ریاست کی بات کر لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو بلکل ننگا ہونا پڑے گا ریاست کو اپنے جسم پہ جو موجود آخری دھجی ہے نا وہ بھی اڑانی پڑے گی اگر یہ کام کر رہا ہے تو اجر آزین ایک بات میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن والی کہانی ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا پھر کیا قائد صاحب کو مزید توسیر ملے گی کیونکہ بظاہر تو آج کی ڈیولپمنٹ کے بعد پلان سی کسی جانب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس پر میں اتنے ہی کہوں گا کہ ہم آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے اپنی رائے دے سکتے ہیں جب کوئی ذاتی مقاصد کے لیے آئین کو گھر کی لوڈی بنا لے تو اس میں کیا تجزیہ کیا جا سکتا ہے کیا بات کہی جا سکتی ہے یقین کے ساتھ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ ٹی ٹوینٹی میچ دیکھتے ہوئے آپ کی انتاظہ لگا سکتے ہیں نا کہ میچ کون جیتے گا لیکن اگر کوئی ٹیم میچ کی دوسری ایننگ کے انیسویں آور میں زبردستی یہ فیصلہ کر لے کہ وہ بیس نہیں تیس آور کھیلے گی تو ایسے میں پھر تجزیہ نگار کہا جائیں گے اور ان کا تجزیہ کہا جائے گا لیکن ناظرین میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں کہ اس معاملے میں ہنوز دلی دورست اگر یہ آج خان صاحب نے بھی وہ اس میں میں بات میں آتا ہوں جو اشارہ کیا ہے اگر اس طرف جانے کی کوشش مزید جاری رکھی گئی تو میرا خیال ہے کہ ایک یا دو سٹیپس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ وقلہ کی تنظیمیں کیا رد عمل ظاہر کریں گی وقلہ بہت خوفناک رد عمل ظاہر کریں گے وقلہ یہ تیہ کر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے آئین کے ساتھ اس کھیل وارڈ کو جاری نہیں رہنے دینا میری بہت سارے وقلہ سے وقلہ رینماوں سے نہیں بات ہوئی میں وقلہ کی بات کر رہو وقلہ ایک بڑی تعداد میں سڑکوں پہ ہوں گے بڑی تعداد میں اور جب وقلہ اتنی بڑی تعداد میں سڑکوں پہ آ جاتے ہیں تو پھر چیف جسل صاحب کے لیے بھی یہ فیصلے اور یہ کھیل جاری رکھنا اتنا آسان نہیں ہوگا اچھا ناظرین اب بات تھوڑی سی ہو جائے قیدی نمبر 804 کی جس نے آج پھر اڈیالا میں صافیوں سے گفتگو کی ہے بڑی دبنگ گفتگو کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خان کی آج کی گفتگو میں انہوں نے اپنا پلین جو ہے وہ کھل کر سب کے سامنے رکھ دیا ہے خان کا کہنا تھا کہ حکومت نے اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ مانا تو چیف جسلس کو توسید دینے کی کوشش کی تو ہم بھرپور اتجاج کریں گے وہی جس میں بات پہلے کر چکا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی سیول سوسائٹی اور سب سے بڑی بات یہ کہ وطن عزیز کے وکلا ان اس ساری کھیل کے جواب میں رد عمل کے طور پر سڑکوں پہ آگئے تو پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے کبھی بھی پارٹی کو سٹریٹ موومنٹ کا نہیں کہا نو مئی سے قبل اتجاج کی کال بھی نہیں دی تھی اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مانا گیا تو پھر سٹریٹ موومنٹ شروع کرنے لگاؤں یہ خان صاحب کا بیان ہے کہ پہلے میں نے سٹریٹ موومنٹ کی کال کبھی نہیں دی تھی ہاں اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مانا گیا تو پھر میں سٹریٹ موومنٹ کی کال دوں گا اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ ملکی معیشت خراب ہے اس لیے اتجاج نہیں کرنا چاہیے اس قدر شہید لیکن موجودہ حکومت دو تہائی اکثریت کو قائم کرنے کے لیے آئین میں تبدیلی کرنا چاہ رہی ہے جو اب بچے بچے دیکھ رہے تاکہ دوبارہ قاضی فائز حساب کو چیف جسس تحینات کیا جا سکے یا بڑائی جا سکے خان صاحب نے اس سے آگے بھی خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قوم انتظار کر رہی ہے لاوہ پک چکا ہے صرف ایک تیلی کی ضرورت ہے اور سب تباہ ہو جائے گا یہ جو مرضی کر لیں پاکستانی فوج عوام پر گولی نہیں چلائے گی اور میں ان کو خبردار کر رہا ہوں کہ خوف کا بت ٹوٹ چکا ہے اب لوگ جیلوں میں جانے اور جان دینے کے لیے تیار ہیں خان صاحب نے پھر یعنی ایک بہت ایک مجھے ہوئے لیڈر کی طرح گفتگو کی ہے ایک سوچ سمجھ کے تدبر اور ہوشمندی کے ساتھ اپنا بیان دیئے اپنی پالیسی لائن انہوں نے دیئے خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے حالات بنگلہ دیش سے بھی زیادہ برے ہیں حسینہ واجد نے آرمی چیف چیف جسس اور پولیس چیف اپنے لگائے ہوئے تھے اور تمام اپوزیشن کو دیوار سے لگایا ہوا تھا یہ ساری چیزیں پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے نو مئی کے نام پر ہماری پارٹی کریک ڈاؤن کیا گیا پوری دنیا نے دیکھا جنہوں نے نو مئی کی فوٹیج چورائی انہوں نے ہی نو مئی کیا اور ہماری آدھی لیڈرشپ کو پکڑ گئے جیلوں میں ڈالا گیا آدھی لیڈرشپ انڈرگراؤنڈ ہو گئی اور باقیوں سے ویگو ڈالے میں ڈال کے ان کو پارٹی شڑوائی گئے خان صاحب آج کوئی بھی لگی لپٹی رکھنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے تھے انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے تھے اور انہیں مقتدر قوتوں کی پوری سپورٹ اور حمایت اور تعیید حاصل تھی لیکن آٹھ فروری کو ان کا سارا پلان جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا پھر انہوں نے کہا کہ ظلم کے باوجود الیکشن میں ہماری پارٹی جیتی ہے اور اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ نوے فیصد عوام ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ بڑی زبردست بات کی خان صاحب تواتر کے ساتھ اب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کا سن کر ہمارے رابطے کا سن کر حکمرانوں کی کام پہ ٹانگ جاتی ہیں یہ اب ہم سلسل کہہ رہے ہیں اور یہ بات درست ہے پہلے کہ ان دونوں حضرات کی جو رد عمل ہے نا جل فیض کے اس پہ وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ یہ کبھی یہ نہ ہو پائے تو اور خان صاحب نے کہا کہ حکومت نے اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ مانا اور چیف جسس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی تو پھر دمہ دمسکل اندر ہوگا بھرپور اتجاج ہوگا اچھا ناظرین آج خان صاحب کی گفتگو سے ان کے تیور بھی صاف نظر آ رہے تھے اور میرا خیال ہے کہ چیزیں اب بہت تیزی کے ساتھ حتمی مراحل کی جانب بڑھ رہی ہیں جو مرضی کر کے دیکھ لیں اب میری ذاتی رہی ہے کہ عمران خان کو مزید ایک ڈیڑھ ماہ سے زیادہ جیل میں رکھنا کم و بیش نممکن ہو گیا ہے یہ بعض لوگ جو آج جنرل فیض کی گرفتاری کو ایک خاص رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب اب مزید پتا نہیں کیا کچھ ہوگا یہ صرف اپنا یہ سیاسی جو بچونگڑے ہیں یہ اپنا قد کارٹ اونچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس فیصلے پہ کھڑے ہوکے کبھی یہ عرشد ندیم کی کامیابی پہ کھڑے ہوکے اپنا قد اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی جنرل فیض کی آراست پہ کھڑے ہوکے تو لیکن ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا اور کچھ نہیں ہے تو ناظرین آخر میں ایک چھوٹا سا شیر سن لیں آپ ہر قدم پر کوئی دیوار کھڑی ہونی تھی ہر قدم پر کوئی دیوار کھڑی ہونی تھی میں بڑا تھا میری مشکل بھی بڑی ہونی تھی میں بڑا تھا میری مشکل بھی بڑی ہونی تھی اور کیا ہونا تھا دروازے سے باہر منصور منصور اور کیا ہونا تھا دروازے سے باہر منصور دن رکھا ہونا تھا یا رات پڑی ہونی تھی دن رکھا ہونا تھا یا رات پڑی ہونی تھی ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں خوش رہیں